آئیکل بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کرونا وائرس کی نتیجے میں فوت ہو جانے والے شخص کو شہید کہا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس کے جواب میں سب سے پہلے تمہیں یہ ارز کروں گا کہ کتن ہمیں اسے ہلاک نہ کہنا چاہیے اور نہ ہی لکھنا چاہیے چونکہ یہ ایک جنگ چل رہی ہے جو انسانیت کے خلاف ہے اور یقینا اس کی کچھ محرکات ہیں اور یہ وائرس یقینا بہت سے افراد کی جان کا سبب بنا ہے کہ وہ اپنی جان جو ہے وہ گواں بیٹھیں وہ ان کی وفات ہو جائے اور ان کی موت کا سبب بنا ہے تو ہم اب انہیں کیا کہیں تو سب سے پہلا جو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یہ ہے کہ شہید ہم کہتے ہیں اسے کہ جو اپنے مقصد اور فریضہ جو ہے اس کی انجام دے ہی میں اپنی جان سے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو وہ شہید ہے یقینا شہدہ کے درجات جو ہے وہ مختلف ہیں اور ہماری نظر میں اس سوال کے پیدا ہونے میں وہی ان کا مقام اور مرتبہ ہے کہ جو شہید کے بارے میں اسلام میں بیان کیا گیا ہے اور شہدہ کے جو درجات ہیں وہ بھی برابر نہیں ہیں سب سے زیادہ جو مقام اور مرتبہ ہے وہ شہدہ جنگ بدر کا ہے اب جو جنگ بدر کے شہدہ ہیں ان میں بھی حضرت حمزہ کو سید الشہدہ کہا گیا ہے اسی طرح شہدہ کربلا کا مقام جو ہے وہ سب سے زیادہ بلند ہے ان بہتر شہدہ میں بھی پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو سید الشہدہ کہا جاتا ہے اسی طرح آج کل جو پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس جنگ میں مریضوں کے علاج کرتے ہوئے اگر وہ اس کا شکار ہو جائیں تو انہیں بھی شہید کہا جاتا ہے اور وہ شہید ہیں تو یقیناً وہ انسان کے جو ایک عام انسان تھا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک شخص جو خدا پر یقین رکھتا ہو رسالت معاب کی رسالت پر ایمان رکھتا ہو اور ان کی احکامات کی وجہ آوری کے دوران اس وائرس سے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم اسے عزت و احترام کی وجہ سے ہم اسے شہید کہہ سکتے ہیں اور پھر یہ بھی حدیث ہے کہ مماتہ علا حب آل محمد ماتہ شہیدہ کہ جو شخص جو ہے وہ اپنے دل میں محمد و آل محمد کی محبت رکھتا ہو ان کا مطی و پیروکار ہو اور اس کی جان جو ہے وہ طبعی موت بھی اگر وہ مر جائے تو اسے شہید کہا جا سکتا ہے موسیقی